اسلام علیکم آج ہم آپ کو سکھائیں گے اگر مشین آپ کی ٹاپ کر رہی ہے ٹاپ سے مراد سلائی چھوڑ رہی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا یہ میرے پاس مشین ہے یہ ٹاپ کر رہی ہے یہ حراب ہے مشین یہ دیکھیں میں آپ کو سلائی دکھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سلائی نہیں لگا آرہی یہ دیکھیں سلائی لگا آرہی ہے لیکن ٹاپ آرہی ہے اس میں ہم آپ کو اس کو ٹھیک کرنا سکھائیں گے تاؤپ کر رہی ہے ہم نے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے دوسریں ہم نے کے لئے کہ یہ جو پیر لگا ہو už ہے ہم نے اسے کو اتارنا ہے اس کا پیچ اتر ہے یہ دیکھیں میں اس کا پیچ کھو رہا ہوں تھوڑا سا اپن کی ہے پیچ یہ دیکھیں پیر اتر گیا اگر دیکھیں یہ پرڑی لگی ہے یہ نیڈل پلیٹ ہے ہم نے اس کو واپن کرنا ہے پیچ کس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہماری مشین ٹاپ کر رہی تھی ہم نے اس کی ٹاپ تھی کر لی ہے یعنی کہ سلائی چھوڑ رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے پٹری اتار دی ہے شیٹل یہ دیکھیں سامنے شیٹل نظر آنا شروع ہو گیا سب سے پہلے آپ نے دوستوں کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے یہ جس سوئی ہے نا آپ نے سوئی کو چینج کر لینا کیونکہ یہ ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے اور حراب بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہم سب سے پہلے سوئی کو چینج کریں گے یہ دیکھیں میں نے سوئی کو پیج اوپن کی گئے یہ سوئی اتر گئی ہے میرے پاس ایک اس طرح کی نئے سوئی ہے تو میں اس کو نئے سوئی لگانے لگا یہ دیکھیں میرے پاس نئی سوئی ہے سوئی لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس دیکھیں اس لگا نا یہ ہم نے رائیٹ iht والی سائیڈ پر رکھنا ہے اس لگے پیج کی طائمر کے پیج preparations عليک لائیٹ والی سائیڈ پر رکھا ہے یہ دیکھیں شیٹل لگا ہوا ہے شیٹل کی یہ نوک بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شیٹل کی نوک بنی ہے یہ دیکھیں بلکل بریق سی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو یہ سوئی ہے نا اس کو ہم نے فل نیچے کر لینا ہے نیچے کر کے ہم نے ہائٹ چیک کرنی اس کی ہائٹ بلکل زیادہ ہائٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ اس شیٹل کی ٹائمی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو شیٹل کی نوک ہے نا اس کو ہم نے یہ ٹاک بنا ہوا ہے نا چھوٹا سا سوئی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے درمیان سے تھوڑا سا نیچے رہ کے آپ نے اس کو سیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کے اس میں کافی زیادہ فاصل ہے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے تو اس کا میں شیٹل کھونے لگا ہوں یہ دیکھیں اس کے سامنے پیچ لگے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ شیٹل کے پیچ لگے ہیں تین پیچ ہوتے ہیں کچھ کے کچھ کے دو پیچ ہوتے ہیں میرے پاس جو شیٹل ہے اس کے تین پیچ ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں شیٹل کے پیچ اوپن کر رہا ہوں پیچ کا اس کے ساتھ یہ ایک پیچ اوپن ہو گیا یہ دوسرے والا بھی ہو گیا اور یہ تیسرے والا بھی میں نے اوپن کر دیا اب یہ دیکھیں شیٹل ہمارا گھومنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سوی کو ہم نے شیٹل کو پکڑ کرنا سوی کو ہم نے سب سے نیچے کر لینا ہے اسے فل نیچے کرنے کے بعد جب اس نے اوپر کو آنا ہے نا تو ہم نے شیٹل کو چھوڑنا ہے جو ادھر ٹاکا بنا ہوا ہے نا سوئی کا جدر ہم دھاگا ڈالتے ہیں اسے تھوڑا سا اوپر رکھے نا ہم نے ادھر شیٹل کی نوک کو رکھنا ہے اور شیٹل کو ہم نے شیٹل کے پیج کو ٹائیڈ کر دینا ہے یہ ایک پیج ٹائیڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم دوبارہ چیک کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جو شیٹل کی نوک ہے نا یہ بلکل سوئی کے کٹ کے درمیان سے گزر رہی ہے تو اس کے پیج ہم ادھر ٹائیڈ کر دیتے ہیں یہ دوسرا پیج بھی ٹائیڈ کر دی ہے اور یہ تیسرا پیج بھی ٹائیڈ کر دی ہے اب ہماری شیٹل کی سیٹنگ جو ہے نا سیٹ ہو گئی اب یہ مشین ٹاپ نہیں کرے گی ہم آپ کو اب سلائی لگا کے دکھاتے ہیں اسے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہ پڑری کو بند کر لینا ہے یہ پیج ہے پڑری کا تو میں اس کو بند کر رہا ہوں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو جو آنا آپ کو آسانی سے مل سکے چونکہ یہ دیکھیں پھٹری کو بند کر دی ہے اب یہ پیر ہے میرے پاس اس کو ساتھ کر دیتے ہیں پیر کو میں نے در چڑھانا جو در پیر والا پیج لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپر کیا اوپر کرنے کے بعد پیر چڑھایا اور پیچ جو اے پیر والا وہ ٹائٹ کر دی ہے میرا پیر جو بلکل فٹ ہو چکا ہے تو اب ہم آپ کو سلائی لگا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں داگہ ہے داگے کو میں سوئی میں ڈالنے لگا ہوں پہلے میں نے گز کولی میں داگہ ڈالا ہے اب میں سوئی میں داگہ ڈالنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے داگہ ڈال لیا ہے اور اس کو ویل کو میں گھما رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا داگہ جو اے باہر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتا ہوں دیکھنا آپ تاپ نہیں کریں گے مشین ہماری سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہماری مشین جو ہے بلکل فٹ ہو چکی ہے سلائی لگانا شروع ہو گئی ہے دیکھیں بلکل صاف میٹ سلائی ہے ٹھیک ہے